دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیٹی لیور ڈیزیز کے بارے میں فیٹی لیور ڈیزیز کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے اسے ہم جڑ سے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں پورا کمپلیٹ انڈیپت نالج آپ کو دوں گا جس سے آپ فیٹی لیور کو بہت ہی آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو ہمارا لیور پیٹ میں اوپر کی اور دائی طرف پسلیوں کے نیچے ہوتا ہے یہ لیور کی لوکیشن ہوتی ہے اب سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ فیٹی لیور کیا ہوتا ہے اسے اگر آپ صحیح سے سمجھ لیتے ہیں تو آپ یہ بھی سمجھ جاؤ گے کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے تو فیٹی لیور اس شبد کو اگر ہم سمجھے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیور میں فیٹ کا ایکیومیلیشن ہونا یا پھر جمع ہونا اب لیور میں فیٹ جمع ہونے سے لیور میں سوجن آ جاتی ہے جس سے وہ اپنے نارمل فنکشن نہیں کر پاتا ہے جو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ماطرہ میں لیور میں فیٹ جمع ہوا ہے اگر لیور میں زیادہ ماطرہ میں فیٹ جمع ہوتا ہے تو وہ زیادہ لیور کو پرباویت کرتا ہے اگر آپ کے لیور میں 5% سے زیادہ فیٹ جمع ہو جاتا ہے تو اسے فیٹی لیور کہہ دیا جاتا ہے دوستو ہمارا لیور شریر کے پانسوں سے بھی ادھک کام کرتا ہے اس میں سے کچھ کام تو اتنے مہتپرن ہوتے ہیں جو کی فیٹی لیور ہونے سے پرباویت ہو جاتے ہیں جسے شریر کی نارمل فنکشننگ ڈسرپٹ ہو جاتی ہے اور سمجھ رہتے ہیں اگر فیٹی لیور کو ٹھیک نہیں کیا جائے تو یہ لیور سیروسس اور انت میں کمپلیٹ لیور فیلیور تک ہو جاتا ہے دوستو ہمیں ہیلدی لیور کی کیا ضرورت ہوتی ہے لیور ہمارے شریر میں کیا کام کرتا ہے دوستو لیور دورہ ایک فلیوٹ کا سکریشن کیا جاتا ہے جسے بائل کہا جاتا ہے اسے چھوٹے چھوٹے تکڑوں یا پھر مولیکیولز میں توڑنا تاکہ فیٹ کو ڈائجسٹ کرنے والا انزائم لپیس اس پر اچھے سے ایکٹ کر سکے جس سے اچھے سے فیٹ کا ڈائجیشن اور ایبزورپشن ہو لیکن اگر آپ کو فیٹی لیور ہوتا ہے تو لیور بائل کو کم ماترہ میں بناتا ہے جس سے فیٹ چھوٹے چھوٹے تکڑوں میں ٹوٹ نہیں پاتا ہے اور انزائم اس پر اچھے سے کام نہیں کرتا ہے جس سے پھر فیٹ کا ڈائجیشن اور ایبزورپشن نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمارے شریر میں فیٹ سولیوبل وائٹامینز کی کمی آتی ہے جیسے ویٹامین اے ویٹامین ڈی ویٹامین ای اور ویٹامین کے جس سے ہمیں ان ویٹامین کی کمی سے سمبندت سمسیائے ہوتی ہے جیسے ویٹامین اے کی کمی کی وجہ سے آپ کو نائٹ بلینڈنیس کی پرابلم ہوتی ہے ویٹامین ڈی کی کمی سے باڈی پین اور بونڈ ریلیٹیڈ پروبلم ہوتی ہے ہائی بلیڈ پریشر کی سمسیائے ہوتی ہے ویٹامین ڈی آپ کے انٹسٹین سے کیلشم کے ایبزورپشن کیلئے بھی ضروری ہوتا ہے تو ویٹامین ڈی کی کمی آنے سے کیلشم کی کمی بھی آنے لگتی ہے ویٹامین کے کی کمی سے آرٹریز میں کیلسفیکیشن ہونے لگتا ہے جس سے ہارٹ ریلیٹیڈ سمسیائے ہوتی ہے ویٹامین ای بھی ایک پاورفول انٹی آکسیڈنٹ ہے اور اس کی کمی سے نروڈ ڈیمیج سیلولر ڈیمیج ہونے لگتا ہے ساتھ ہی آپ کی بوڈی میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کی بھی کمی آتی ہے دوستو بائل آپ کی بوڈی سے ایکسس کولیسٹرول کو بھی گھٹاتا ہے جو کی لیور دوارہ بائل کے تھرو ہی آپ کے بوڈی سے باہر نکالا جاتا ہے لیکن فیٹی لیور ہونے کی وجہ سے جب بائل کم بنتا ہے تو گال بلیڈر میں کولیسٹرول کا کنسنٹریشن ہونے لگتا ہے جس سے بائل بہار تو نہیں نکل پاتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بائل کی کمی سے کنسنٹریٹیڈ جب ہونے لگتا ہے تو کولیسٹرول کے کرسٹلز بھی بننے لگتے ہیں جسے گال سٹون کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بائل کا کام ہوتا ہے ٹاکسنز کو ایلیمنیٹ کرنا کیونکہ لیور ٹاکسنز کو توڑ کے پروسس کر کے بائل کے تھو ہی آپ کی باڈی سے اسے باہر نکالتا ہے تو فیٹی لیور ہونے کی وجہ سے یہ سبھی چیزیں بھی پرباویت ہوتی ہے اور شریر میں ٹاکسنز بڑھتے جاتے ہیں اس کے علاوہ لیور انیکٹیو ٹی فور ہارمون کو ایکٹیو ٹی ثری ہارمون میں کنورٹ کرتا ہے لیکن جب آپ کو فیٹی لیور ہوتا ہے تو انیکٹیو ٹی فور ہارمون کا ایکٹیو ٹی ثری ہارمون میں کنورجن نہیں ہو پاتا ہے ایسے میں کئی لوگ اور ایون ڈاکٹرز بھی یہ سوچتے ہیں کہ انہیں شاید تھائیرائٹ کی سمسیہ ہے لیکن فیٹی لیور ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو تھائیرائٹ جیسے سمٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں بیکوس میکسیمم ڈاکٹر روٹ کاؤس کو نہیں دیکھتے ہیں صرف سمٹم کے آدار پر ہی علاج کرتے ہیں جسٹ آپ کا بلڈ ٹیسٹ کریں گے بلڈ میں اگر ٹی ثری کی کمی ہوتی ہے تو آپ کو تھائیرائٹ کی میڈیسین دینا شروع کر دیں گے کیونکہ وہ اسپیشلی لیور کی جاج نہیں کرتے ہیں اب جب ڈائیگنوسس گلت ہوتی ہے تو ٹریٹمنٹ کہاں سے صحیح ہوگا اور گلت ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ستھی اور زیادہ بگڑتی جاتی ہے بیماری کا جڑ سے علاج نہیں ہوتا ہے دوستو لیور ہمارے شریر میں ہارمونس کا بیلنس بھی بناتا ہے ہارمونل ایمبیلنس ہونے کی وجہ سے محلاؤں میں پی سی او ڈی کی سمسیہ ہوتی ہے اس لئے موسلی ہم دیکھتے ہیں کہ پی سی او ڈی کی سمسیہ بھی فیٹی لیور سے ہی جڑی ہوتی ہے اس کے علاوہ کاربو ہرڈریٹ جو ہم کھاتے ہیں اسے پہلے گلائیکوجن میں اور بعد میں فیٹ کے روپ میں سٹور کرنے کا کام بھی لیور ہی کرتا ہے ایسے پانسو سے بھی ادھک مہتوپرن کام لیور دوارہ کیے جاتے ہیں اور فیٹی لیور ہونے کی وجہ سے یہ سب کام پرباویت ہوتے ہیں کیونکہ لیور میں فیٹ جمع ہونے کی وجہ سے آپ کا لیور کنجسٹیڈ ہو جاتا ہے جام ہو جاتا ہے جس سے لیور کی نارمل فنکشننگ پرباویت ہوتی ہے دوستو ہمیں یہ سب باتیں اس لئے جاننا ضروری تھی کیونکہ فیٹی لیور ہونے کے سمٹمز شروعات میں ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں کیونکہ لیور اپنے آپ کو تب تک پش کرتا ہے جب تک اس پر بہت زیادہ اوورلوڈ نہیں آ جاتا ہے تو ان سمسیاؤں کو آپ اچھے سے سمجھ کے فیٹی لیور کے بارے میں جان سکتے ہیں کیونکہ یہ سمسیاؤں فیٹی لیور سے جڑی ہوتی ہے لیکن دوستو لیور کی ایک کالیٹی ہوتی ہے لیور ہمارے باڈی کا ایک ماتر ایسا انگ ہے جو سوتہ ہی ریپیئر اور ری جنریٹ ہونے کی کشمتہ رکھتا ہے لیور چاہے جتنا بھی ڈیمیج ہو سیروسس ہونے سے پہلے تک سکارنگ ہونے سے پہلے تک بھی اگر آپ اپنی لائف سٹائل میں بدلاؤ لاتے ہیں تو لیور سویم ہی اپنے آپ کو ہیل کرنے لگتا ہے ٹھیک کرنے لگتا ہے اب سمجھتے ہیں کی فیٹی لیور ہوتا کیسے ہے دو سو فیٹی لیور دو طرقہ ہوتا ہے ایک الکوہلک فیٹی لیور اور دوسرا نون الکوہلک فیٹی لیور دو سو الکوہلک فیٹی لیور جیسے کہ ہمیں نام سے ہی پتا چل رہا ہے جب کوئی ویکتی بہت زیادہ الکوہل یا شراب کنزیوم کرتا ہے اور شراب ہماری باڈی کے لیے ایک ٹاکسک سبسٹانس ہے اور اس ٹاکسک سبسٹانس کو توڑنے کے لیے ڈیٹاکسفائی کرنے کے لیے لیور کو بہت زیادہ ہارڈ وک کرنا پڑتا ہے ساتھی اس سے دیرے دیرے لیور کے سیلس بھی ڈیمیج ہوتے ہیں جس سے لیور نارملی کام نہیں کر پاتا ہے جیسے فیٹ کو پروسس کرنا اور ایکسٹرا فیٹ کو ریمو کرنا جس سے فیٹی لیور تو ہوتا ہی ہے لیکن استثیتی کو ٹھیک نہیں کیا گیا تو کمپلیٹ لیور فیلیور تک کی نوبت آجاتی ہے دوسرا ہے نون الکوہلک فیٹی لیور دوستو آج کل الکوہلک فیٹی لیور سے زیادہ ہمیں نون الکوہلک فیٹی لیور کی سمسیہ زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ آج کل ہماری لائف سٹائل اور فوڈ پوری طرح سے بدل چکا ہے دوستو نون الکوہلک فیٹی لیور کا مکھے کارن ہے انسولین ریزیسٹنس دوستو جب ہم الٹرا پروسسٹ ریفائن شگری سٹارچی اور ہائی کاربو ہائیڈریٹ سے بھرا ہوا فوڈ کھاتے ہیں جس میں بہت زیادہ کیلوری ہوتی ہے تو شروعات میں یہ فوڈ لیور اور مسلس میں گلائکوجن کے روپ میں جمع ہوتا ہے جب ایک بار گلائکوجن کا سٹوریج بھی فل ہو جاتا ہے تو ہماری بوڈی کاربو ہائیڈریٹ کو فیٹ میں بدل کے سٹور کرتی ہے اور اس پروسس کو لیپو جنیسس کہا جاتا ہے جس سے ہماری بوڈی کا فیٹ بڑھتے جاتا ہے جس سے ہمارا وزن بھی بڑھتے جاتا ہے اور ایسا ہی لمبے سمجھ تک چلتے رہا تو آپ کے فیٹ سیلس فیٹ سے کمپلیٹلی فل ہو جاتے ہیں سیلس کے پاس میں فیٹ کو سٹور کرنے کی اور جگہ نہیں ہوتی ہے تو وہ سیلس کیا کرتے ہیں انسولین کو روکنے لگتے ہیں اسے انسولین ریزسٹنس کہا جاتا ہے فیٹ سیلس انسولین کو اس لیے روکتے ہیں کیونکہ انسولین ہی بلڈ میں سے گلوکوز کو فیٹ میں کنورٹ کر کے سیلس کے اندر تک لا رہا تھا جبکہ سیلس نہیں چاہتے کہ اور ان کے پاس میں فیٹ آئے اس لیے وہ سیلس انسولین کو روکنے لگتے ہیں جسے ہم انسولین ریزسٹنس بولتے ہیں اور انسولین ریزسٹنس ہونے کی وجہ سے آپ کا بلڈ شگر لیول کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے اور جب آپ کا بلڈ شگر لیول کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے تو بلڈ میں گلوکوز کا لیول لگاتا ہائی رہتا ہے اور جب بلڈ میں گلوکوز زیادہ رہتا ہے تو پینکریاس تک یہ سگنل جاتا ہے کہ بلڈ میں گلوکوز زیادہ ہے جس سے پینکریاس بلڈ میں اور زیادہ انسولین کو پمپ کرتی ہے اور جیسے کہ ہمیں پتا ہے انسولین ایک سٹوریج ہارمون ہے جب انسولین زیادہ رہتا ہے تو ایکسس انسولین کی اپستیتی میں ہماری باڈی تیجی سے فیٹ کو سٹور کرنے لگتی ہے فیٹ سٹوریج کی پروسس پھر بھی چلتی رہتی ہے باوجود اس کے کیا آپ کے باڈی سلس نے انسولین کو روک دیا ہے لیکن زیادہ انسولین ہونے کی وجہ سے فیٹ لیور اور شریر کے سبی حصوں میں دھکیلا جاتا ہے سٹور کیا جاتا ہے جیسے آپ کے لیور میں فیٹ بڑھتے جاتا ہے اور آل باڈی فیٹ بھی بڑھتے جاتا ہے جیسے آپ کا موٹا پا بھی بڑھتے جاتا ہے دوستو شروعات میں تو تھوڑا سا فیٹ سٹور ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں اپنی لائف سٹائل اور فوڈ کو نہیں چینج کرتے ہیں تو یہ فیٹ سٹوریج بڑھنے لگتا ہے اور دیرے دیرے فیٹ سیلس اپنی سائز اور سنکھیا کو بڑھانے لگتے ہیں لیکن فیٹ سیلس کے ایکسپینشن کی فیٹ سٹوریج کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے اس لیے کچھ سمائے بعد فیٹ سیلس فیٹ کو سٹور کر کر کے ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں فیٹ کو سٹور کرنا بلکل بند ہی کر دیتے ہیں اب جب فیٹ سیلس پوری طرح سے ڈس فنکشنل ہو چکے ہیں انہوں نے فیٹ کو سٹور کرنا ہی بند کر دیا ہے تو اب جو فیٹ ہے وہ فیٹ سیلس کے باہر بھی جمع ہونے لگتا ہے جسے ایکٹوپک فیٹ کہا جاتا ہے یہ آرگنس میں لیور کے چاروں طرف جمع ہوتا ہے پینکریاس میں آتوں میں کڈنی میں مسلس میں اور ابڈومنل ایریا میں بہت سارا فیٹ جمع ہونے لگتا ہے جسے آپ کا پیٹ دیرے دیرے ایکسپینڈ کرنے لگتا ہے دوستو فیٹی لیور ہونے کے بعد لیور میں جو فیٹ ہوتا ہے اس میں میکسیمم اماؤنٹ آف فیٹ ایکٹوپک ٹائپ کا فیٹ ہی ہوتا ہے اور اس طرح کا فیٹ ہیلدی نہیں ہوتا ہے یہ آپ کے لیور کو جام کر دیتا ہے یہ فیٹ خطرناک اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ اس جگہ پر جمع ہوتا ہے جہاں پر اسے جمع نہیں ہونا چاہیے دوستو لیور میں جمع ٹوٹل فیٹ میں سے 59-60% فیٹ لیور کے باہر سے آتا ہے دوسرے آرگن سے بلڈ سرکولیشن کے دوارا لگ بک 26% فیٹ لیور خود بناتا ہے جب ہم کاربوہیڈریٹ کھاتے ہیں اس سے جسے لیپو جنیسز کہا جاتا ہے اور لگ بک 15% فیٹ ڈائریکلی ڈائٹ کے تھوہ آتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ لیور میں جمع اس فیٹ کو ہم کیسے ہٹائے یعنی فیٹی لیور کو کیسے ٹھیک کرے دوستو نون الکوہلک فیٹی لیور الکوہلک فیٹی لیور کے کمپیریزن میں آج کل بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو یہ ہمیشہ انسولین ریزسٹنس سے جڑا ہوتا ہے انفیکٹ نون الکوہلک فیٹی لیور تو انسولین ریزسٹنس کا ہی ریزلٹ ہوتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے انسولین ریزسٹنس کو ٹھیک کرنا ہے دوستو انسولین ریزسٹنس کو اگر آسان بھاشا میں سمجھے تو ہم نے پروسسٹ فوڈ ہائی کاربوہیڈریٹ اور شگری فوڈ جو کی کیلوری ڈینس بھی ہوتا ہے تو ایسا فوڈ کھا کھا کے اپنی باڈی میں اتنا سارا فیٹ سٹوریج کر لیا ہے جس سے اب آپ کے باڈی سیلس نہیں چاہتے کہ اور ان کے پاس میں فیٹ آئے اس لئے سیلس نے انسولین کو روک دیا ہے کیونکہ انسولین ہی گلوکوز کو فیٹ میں بدل کے سیلس تک لا رہا تھا اس لئے سیلس نے انسولین کو ہی روک دیا جس سے کنڈیشن اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ایکزیکلی وہی کرنا ہے جو ہمارے باڈی سیلس چاہتے ہیں ہمارے باڈی سیلس اور فیٹ سٹوریج نہیں چاہتے ہیں تو ہمیں الٹرا پروسسٹ فوڈ سٹار چیز شوگری اور سبھی پیکٹ فوڈ آئیٹمز کو کھانا بند کر دینا ہے ساتھی فریکوینٹ ایٹنگ بھی بند کر دینا ہے یعنی بار بار کھانا بند کر دینا ہے ساتھی گھر کا سادہ سمپل بھوجن کرنا ہے اس میں بھی روٹی کی ماترہ کم اور سلات سبجیوں کی ماترہ زیادہ ہونی چاہیے ساتھی بار بار کھانے کی عادت بھی آپ کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ بار بار کھانے سے آپ کا بار بار گلوکوز سپائک ہوتا ہے اور اس گلوکوز کو کم کرنے کیلئے انسولین سپائک ہوتا ہے اور انسولین ایک سٹوریج ہارمون ہے جو کی فیٹ سٹوریج کو پرموٹ کرتا ہے لیکن ہمیں لیور کے فیٹ کو گلانا ہے اس لئے ہمیں انسولین کو کم رکھنا پڑے گا اور اس کے لئے ہمیں بار بار کھانے کی عادت ہر دو گھنٹے میں کھانے کی عادت چھوڑ دینی پڑے گی اب جب آپ الٹرا پروسسٹ اور شگری فوٹ کھانا چھوڑ دیتے ہیں گھر کا سمپل سادہ بوجن کرتے ہیں اور فریقونٹ ایٹنگ بھی بند کر دیتے ہیں لمبے سمائے تک خود کو بھوکا رکھتے ہیں تو آپ کی باڈی کیا کرتی ہے لیور میں سٹوریج گلائکوجن اور فیٹ کو یوز کرتی ہے جس سے لیور میں سٹور فیٹ یوٹیلائز ہونے لگتا ہے اس پروسس کو آپ سپیڈ اپ کرنے کے لیے فاسٹنگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سولہ گھنٹے کی فاسٹنگ کرتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ ایمپیکٹ فل ثابت ہوتی ہے آپ اسے ویک میں ایک دو بار بھی کر سکتے ہیں لیکن فاسٹنگ کرنا ضروری ہے فاسٹنگ کرنے سے آپ کی باڈی تیجی سے فیٹ کو جلاتی ہے کیونکہ لمبے سمائے تک آپ کا انسولین سپائک نہیں ہوتا ہے بلڈ میں ہائپو گلائسیمک سچویشن ہوتی ہے تو پھر انرجی کے لیے فیٹ کا یوٹیلائزیشن سپیڈ سے ہونے لگتا ہے جس سے دھیرے دھیرے لیور کا فیٹ کم ہونے لگتا ہے آپ کی باڈی کا اور آل فیٹ بھی کم ہونے لگتا ہے اور سیلس میں سٹور فیٹ جب یوٹیلائز ہونے لگتا ہے یہی پروسس اگر آپ لمبے سمجھ تک فالو کرتے ہیں تو ایک دن آپ کے باڈی سلس خود انسولین کو آلاو کرنے لگتے ہیں آپ کے باڈی سلس کریوینگ کرنے لگتے ہیں کیونکہ فیٹ سٹورے جب کھالی ہو چکا ہے اور جب انسولین سنسٹیویٹی بڑھتی ہے تو آپ دیکھو گے کی فیٹی لیور تو ٹھیک ہوگا ہی ہوگا ساتھ یہ آپ کا وزن بھی تیجی سے کم ہوگا کیونکہ انسولین ریزسٹنس ٹھیک ہونے کی وجہ سے فیٹ سٹوریج ہورمون انسولین بھی کم رہے گا تو آپ کو اپنی ڈائٹ کو کنٹرول میں رکھنا ہے الٹرا پروسسٹ فوڈ جیسے پیزا برگر موموس کےکس کینڈی کولڈرنگز ایون سموسے اور کچوری بھی چائے بھی سبھی طرح کی میٹھی چیزیں اور مٹھائیا اور ساتھ میں فروٹ جیوسس کو بھی آپ کو کمپلیٹلی بند کر دینا ہے دوستو یہ فوڈ کیلوری ڈینس ہونے کے ساتھ ساتھ میں ڈائیجیشن میں بھی بہت زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں ان کو پچانے کے لیے آپ کے لیور پر اور زیادہ سٹریس پڑتا ہے دوستو اگر آپ صحیح ڈائٹ کو مینٹین رکھتے ہیں پروپر فاسٹنگ کرتے ہیں تو کولین ایک ایسا الیمنٹ ہے جو تھوڑی ماترہ میں ہماری باڈی خود بناتی ہے اور میکسیموم ہمیں یہ ڈائٹ کے دوارہ ملتا ہے اور کولین فیٹ کے میٹابولزم کا کام کرتا ہے کچھ کیسے میں تو صرف کولین کی کمی سے بھی فیٹی لیور ہو جاتا ہے کیونکہ کولین کی کمی سے فیٹ کا میٹابولزم ٹھیک سے نہیں ہو پاتا ہے اور فیٹی لیور ہونے پر تو کولین کا ایمپورٹنس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لئے ہمیں کولین کی ماترہ کو بڑھانا ہے جس سے لیور میں سٹور فیٹ کو نکالنے میں یہ مدد کرے تو آپ کولین ریچ فوٹ کھا سکتے ہیں جیسے فلیک سیڈ، بروکلی، بادام، پتہ گوبی نون ویجیٹیرین سورسز میں ایگ میں سب سے زیادہ کولین ہوتا ہے میٹ اور دوسرے نون میج میں بھی کولین ہوتا ہے لیکن وہ ڈائجیشن میں ہارڈ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا لیور پہلے سے ہی جام ہے اس لئے آپ کو انہیں نہیں کھانا ہے نمبر تین آپ کو شگر کے ساتھ ساتھ سوی میٹھے فل بھی بند کر دینا ہے آپ کو فل اور فلو سے بنا ہوا جوز بھی نہیں پینا ہے کیونکہ فلو میں فرکٹوس نام کی شگر ہوتی ہے اور فرکٹوس ہمارے لیور کیلئے بہت ہی خطرناک قسم کی شگر ہوتی ہے فرکٹوس ایک ایسی شگر ہے جسے صرف اور صرف لیور ہی پروسس کرتا ہے اور اسے یوزیول فارم میں کنورٹ کرتا ہے پھر باڈی اسے یوز کر پاتی ہے اس لئے یہ ڈائریکٹ لیور میں جاتی ہے جسے لیور پر سٹریس آتا ہے لیور کا ورک لوڈ بڑتا ہے ساتھی لیور فرکٹوس کو تیجی سے فیٹ میں کنورٹ کرتا ہے جو اگین فیٹی لیور کی سمسیہ کو بڑھا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ٹیبل شگر کی بات کریں تو اس میں بھی 50% فرکٹوس ہوتی ہے اور 50% گلوکوز ہوتا ہے اس لئے انہیں بھی کھانا بند کر دو نمبر چار آپ کو ایپل سائیڈر وینیگر لینا ہے ایک سے دو چمچ ایپل سائیڈر وینیگر ایک گلاس پانی میں ملا کے بھوجن سے پہلے آپ کو پینا ہے دوستو وینیگر میں ایسیڈک ایسیڈ ہوتا ہے جو آپ کے پیٹ میں اپستید الفا ایملیس انزائم کی ایکٹیویٹی کو سلو کر دیتا ہے اور یہ الفا ایملیس انزائم گلوکوز کو ڈائجیسٹ کرنے کا کام کرتا ہے تو جب الفا ایملیس انزائم کی ایکٹیویٹی سلو ہوتی ہے تو کاربوہیڈریٹ سلولی ڈائجیسٹ ہوتا ہے جس سے آپ گلوکوز اور انسولین کے سپائک سے بھی بچ سکتے ہیں دوسرا ہے انسولین سنسٹیویٹی کو بھی بڑھاتا ہے ساتھی فیٹ برننگ کی پروسس کو بھی انفلوینس کرتا ہے نمبر فائیو آپ کو ہول لیمن کو بلینڈ کرنا ہے چھلکے سمیت جو آپ کے لیور کو ڈیٹوکسفائی کرنے کا کام کرتا ہے لیمن ویٹامین سی سے رچ ہوتا ہے اور ویٹامین سی بوڈی میں نیچرلی گلوٹا تھیون کو بڑھاتا ہے جو کی لیور سے فیٹ ریڈکشن کا کام کرتا ہے نمبر سکس آپ کو سبھی ڈائری پروڈکٹس کو اوائیڈ کرنا ہے کیونکہ ڈائجیسٹن میں ہارڈ ہوتے ہیں جو اگین لیور پر سٹریس ڈالتے ہیں نمبر سیون آپ کو اور آل فیٹ کا کنزپشن گھٹانا ہے گھی کو چھوڑ کر تیل وغیرہ کا کم یوز کرنا ہے تلی چیزیں پراتھا وغیرہ کچھ نہیں کھانا ہے کیونکہ آپ کا ultimate goal لیور سے فیٹ کو گھٹانا ہے اس لیے آپ کو فیٹ کم کھانا پڑے گا گھی آپ موڈریشن میں کھا سکتے ہیں وہ بھی اس لیے کیونکہ جب آپ کاربوہیڈریٹ کم کھائیں گے فریکوینٹ ایٹنگ بند کر دیں گے تو ایسے میں گھی آپ کو سسٹینیبل ارجہ دینے کا کام کرے گا نمبر ایٹ آپ کو وزن کم کرنے پر پورا فوکس رکھنا ہے کیونکہ وزن بڑھنا انسولین ریزسٹنس اور فیٹی لیور یہ تینوں سمسائے آپس میں انٹر لنکڈ ہوتی ہے دوستو جب آپ کا وزن بڑھتا ہے تو آپ کو انسولین ریزسٹنس ہو جاتا ہے اور انسولین ریزسٹنس ہونے سے وزن اور زیادہ تیجی سے بڑھنے لگتا ہے ساتھی آپ کو فیٹی لیور بھی ہونے لگتا ہے تو ویٹ لاؤس پر بھی آپ کا دھیان ہونا چاہیے میں نے ویٹ لاؤس پر بھی ویڈیو بنا رکھا ہے تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں نمبر نائن دوستو آپ کو ان سبھی پوائنٹس کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہے الکوہلک فیٹی لیور ہو یا پھر نون الکوہلک فیٹی لیور ہو آپ کو شراب سموکنگ تماکو پان مسالہ اور ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آرگنیک نہیں ہے انہیں آپ بلکل مت کھاؤ یہ سبھی چیزیں کچھ نہ کچھ ماترہ میں شریر میں ٹاکسنز کو پروڈیوز کرتی ہے جنہیں ڈی ٹاکسی فائی کرنے کے لیے لیور پر سٹریس آتا ہے لاسٹ ایڈوائس دوستو جب بھی آپ کا پیٹ کا سائز اتنا بڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیور میں تھوڑا تھوڑا فیٹ جمع ہونا شروع ہو گیا ہے ساتھی سم ڈگری آف انسولین ریزسٹنس بھی آپ کو ہو چکا ہے اب جیسے جیسے آپ کے پیٹ کا سائز بڑھے گا ویسے ویسے فیٹی لیور بھی بڑھتے جائے گا اور کنڈیشن جب ورس ہو جائے گی تب آپ کو پتا چلے گا تو آپ پہلے سے ہی اس طرح سے ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کنفرمیشن کے لیے ایم آر آئی بھی کر سکتے ہیں دوستو ان پوائنٹس کو اگر آپ سٹرکلی فالو کرتے ہیں میں نے جو باریکیا بتائی ہیں اس پر فوکسٹ کرتے ہیں دھان دیتے ہیں تو ویڈاؤٹ میڈیسن بھی ہنڈرڈ پرسن فیٹی لیور کو ریورس کیا جا سکتا ہے یہ گیرنٹیڈ میں آپ کو بول رہا ہوں ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس لائک کر دے